میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے آپا کہ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو اللہ سبحانو تعالیٰ کے اور کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اچھا سوال ہے ماشاءاللہ اور اس کا میں چاہوں گی کہ ہم شہلہ آپ سے جواب لیں آپ کی ایک بہت بیک گراؤنڈ ہے تعلیم و تدریس کی ماشاءاللہ جی امرین آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا بچوں کی تعلیم و تربیت میں اور بچوں کی شخصیت کی نشونما میں جو دو اہم فیکٹرز کام کرتے ہیں اس میں والدین اور اساتذہ کا کردار ہوتا ہے تو والدین جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے اکثر سکول جو ہیں وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اور بچوں میں نہیں پیدا کر رہے جس کی وجہ سے ان کی بنیاد کمزور ہو رہی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنی ذاتی زندگی سے مثال دینا چاہوں گی میری پوتی ابھی تھوڑے دن پہلے ہی مجھے بہت ایکسائٹڈ ہو کے بتا رہی تھی کہ دادی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بٹر فلائے کا لائف سائیکل سیکھا ہے تو وہ پوری اس نے مجھے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تو میں نے کہا کہ دیکھا بیٹا اللہ سبحانو تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ کوکین سے جو ہے وہ بٹر فلائے کی طرف اللہ سبحانو تعالیٰ سفر کرتے تو اس کی آنکھوں میں بہت حیرت تھی وہ بہت حیران ہو کے اس نے مجھے دیکھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا ذکر آ گیا تو اتنی خوبصورت مثال کو اگر ہمارے اساتذہ اللہ سے ریلیج کر دیں اللہ کی خشیت ان بچوں کے دل میں ڈالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو اس کی بہت آسان ہو سکتا ہے اگر ہماری تیچرز ہمارا کردار یہ ادا کر لیں تو بچوں کی بنیاد مضبوط ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ایسا میں نے آپ کو بتایا نہیں ہو رہا تو بچوں کی بنیاد بہت کمزور رہ رہی ہے اور جب یہ کمزور بنیاد سے اٹھتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں اور جب میں نے یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھایا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اندر اللہ کی خشیت بلکل نہ ہونے کے تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہاں پہ جو استاد ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ینگ ایڈلٹ ہوتا ہے تو اس کو دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ دلکش لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ایک استاد ہوتا ہے جس کو دین کی معرفت نہیں ہوتی جس کو دین کی پہچان نہیں ہوتی جو ایتھیزم کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے جب وہ اپنے دلکش انداز میں اور دنیاوی نالش کے حساب سے بچوں کو لوجکس دیتا ہے کہ جو ہم دین پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ اللوجکل ہیں لیکن باہرال تو وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں وہ ان کی آہ میں آ جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو ساری باتیں وہ کر رہے ہیں اس کی کوئی بیس نہیں ہے تو اصل میں جو وہی والی بات ہے کہ اگر ہم بچپن سے وہ بنیاد نہیں رکھیں گے بچپن سے انہیں اس بات کا احساس نہیں دلائیں گے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا یہ لائف سائیکل کرنے والا یہ بادل بنانے والا یہ بارش برسانے والا اللہ ہے تو پھر جو ہے وہ اسی طرح سے ان کے جال میں ٹرائپ ہوتے رہیں گے تو یہ بنیاد ہمیں بچپن سے ہی ڈالنے پڑے گی ہے موسیقی